اسلام علیکم ناظرین نصرت گرنپور آپ کو دوان ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہے اس وقت میں موجود ہوں بساکھی گراؤن میں جہاں پہ دیرہ سپورٹس فیسٹیول کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور یہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے کھلاڑیوں کے اور مختلف جو ٹیمز تھی جو پانچ ٹیمز تھی ہاکی بیٹمنٹن فٹبال کرکٹ اور اسی طرح کشتی جو پہلوان آئے ہوئے تھے ان کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد شہریوں کی آج یہاں پہ بساکھی گراؤنڈ آئی ہے اور پاک فوج کی جانب سے اسٹیشن کمانڈر شمریز خان اسی درہا ڈیپٹی کمیشنر ڈی آئی خان محمد امیر اور آر پیو ڈی آئی خان کیپٹن اٹائٹ باہد محمود کے علاوہ مختلف جو لائن ڈیپارٹمنٹس ہیں ان کے سربراہان نے شرکت دی ہے یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ اپنی نوہیت کا یہ ڈی آئی خان کا پہلا سپورٹس فیسٹیول ہے جس میں نہ صرف ڈی آئی خان بلکہ میاں والی بکھر لائیا بہاولپور جنگ اور جنوبی وزیرستان کی جو ٹیمز ہیں وہ شرکت کر رہی ہیں اور ان کے کھلاڑی یہاں پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں اور یہ اگلے چار روز اسی طرح مختلف جو وینیوز ہیں مختلف جو رتہ کلاچی سٹیڈیم ہے اسی طرح حق نواز بارک ہے اور بساکی گراؤن یہاں پہ ان کھیلوں کے مقابلے جو ہے انہیں کا انکات کیا جائے گا اور جو اس کی تتامی تقریب ہے وہ رتہ کلاچی سٹیڈیم میں سولہ جنوری کو اس طرح انکات کیا جائے گا تو ڈی آئی خان کے جو عوام ہیں اور ڈی آئی خان کے جو پلئیئر ہیں اور جو مہمان پلئیئر ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آئیے ان کے تاثرات بھی جانتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہے کہ ڈیرہ میں اور اسی طرح کے رنگ میرے خیال میں دوہزار نو کے بعد میں یہی محول دیکھ رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اسی طرح حالات اور اسی طرح پروگرام بہت کم ہو رہے ہیں ہم پاکستان آرمی کے بہت شکر گزارا کہ ہم کو کھیلنے کے ایک اچھا موقع ملا ہے اور ہم بھی بہت خوش ہیں بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اچھے کھیلنے کا موقع دیا ہے اور خوبصورت ہیونڈ ملا ہے ہم کو ابھی ادھر ہم لوگ آئے ہیں ادھر ہمیں بہت اچھا لگ رہے ہیں اور ہم ادھر ابھی پرفارمنس جو کریں گے اس کے بعد ہمیں تو زیادہ پیر اچھا لگے گا ایک وقت یہ تھا کہ یہاں پہ پاکستان لیول کے پہلوان پائے جاتے تھے جیسے ہمارے مہترہ مصطف فضل پہلوان ہے جو اس وقت ڈیائی خان کی پاکستان میں نمہندی کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کیم کو ایک بار دوبارہ اٹھایا جائے اور اس وقت ڈیائی خان میں بہت اچھے پہلوان ہیں جو اس وقت نیشنل لیول پہ بھی جا سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی جا سکتے ہیں لیکن پہ زیرائی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو سلیات نہ ملنے کی وجہ سے وہ جو کھیل ہے بیٹھتا جا رہا ہے اور پاک آرمی کا ہم بہت شکر گزار رہے ہیں سر کرنل جو ہے میجے نہ جنہوں نے یہ اس فیسٹیویل کو اس مقام تک بچائے کہ نوجوان جو ہے اپنے گھروں سے باہر آ رہے ہیں گرونڈوں میں دکھائی دے رہے ہیں گرونڈ آباد ہو رہے ہیں منشاہ سے دور ہو رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایونٹ بلکل ہونے چاہیے تاکہ ہم جیسے کھلڑیوں کو ایک حسلہ افضائی بھی ملے اور آگے آگے اپنا نام ملک اور شہر کا نام روشن کریں جس قسم کا یہ کنڈک کیا گیا ہے ایونٹ یہ جو ہے بہت اچھا ایونٹ ہے اس قسم کے اور ایونٹ بھی ہمارے دی ای خان میں کنڈک کرنے چاہیے تو یہ جو ہے میرے مطابق تو ہے اس فیسٹیویل کا جو بیسک پرپس ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ آویرنس بھی ہو اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ اچھی سرگرمی بھی ہے